بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کائنات کو بنایا کس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو تھامی رکھنے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قائم رکھنے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تدبیر کے معاملات چلانے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی یہ سورت چانس ستارے یہ تو سولر سسٹم نظر آ رہا ہے اس دنیا کا ایک سولر سسٹم ہے نا بلکہ یہ زمین ایک سولر سسٹم کا پارٹ ہے مرنہ کتنی گیلکسیز ہیں اور ان کے کتنے سولر سسٹم ہیں ان سب کو چلانے والا جس میں کوئی رکھنا نہیں ما ترا فی قلق رحمان من تفاوت رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت کوئی فلاہ کوئی ڈیفیک تمہیں نظر نہیں آئے گا کون ہے یہ سب تھامنے والا اللہ سبحانہ وتعالی سبحان اللہ زندگی دینے والا وہ زندگی بسر کرنے کے لئے وسائل دینے والا وہ معاملات زندگی چلانے والا وہ اور لوگوں کو اسباب عطا کرنے والا وہ اسباب میں تاثیر ڈالنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی تو پھر امید کس سے وابستہ رکھیں توقعات کس سے وابستہ رکھیں سب کچھ ہونے کا یقین کس سے رکھیں خوف کس کا رکھیں در کس کا رکھیں سبحان اللہ اللہ کا خوف رکھیں اللہ کا ڈر رکھیں امید اللہ سے رکھیں توکل اللہ پر کریں بھروسہ اللہ پر کریں کیوں؟ مخلوق تو موتاج ہے کھانے کی پینے کی سونے کی ہوا کی پانے کی مہتاج سے مانگنے کا کیا فائدہ مہتاج پر یقین رکھنے کا کیا فائدہ مہتاج سے توقعات رکھنے کا کیا فائدہ جو خود اس بات کا مہتاج ہے کہ اسے تھاما جائیں اس کی سانس چلتی رہے اس کی آنکھ دیکھتی رہے اس کے کان سنتے رہے اس کا بلٹ سرکلیٹ کرتا رہے اس کا ہارٹ پم کرتا رہے اس کے گرد گردے فنکشن کرتے رہے جو بیچارہ خود اتنا مہتاج ہے وہ ہمیں کیا دے دے گا تو اس سے توقعات رکھیں جو القیوم ہے مخلوقات کو تسلسل زندگی دینے والا وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی پر توقل اسی پر یقین اور اسی سے سب کچھ ہونے کا کامل یقین یہی آپ کے میرے اور عقیدے اور ایمان کا تقادہ اللہ القیوم اس پر اللہ ہمیں توقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا